جیسا سلام علیکم بہت دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اس کے کریکن میں آپ کا اپنا سلمان امید کرتا ہوں ہاں سب خیالے سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ میں ٹوپ اور لیٹس خبرے لے کے آپ کی حدود میں حاضر ہوتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکی آرثر کے بارے میں بڑا بیان ایکل کے سامنے آرہا ہے اور بڑی بریکنگ نیوز ایکل کے سامنے آرہی ہے وہ آپ تک شیئر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آگے جا کے شاید بھائی نے بڑا بیان دیا ہے افتخار احمد کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں عمر اکمل نے بڑے انکشافات کی ہیں ان کا انٹرویو ہوا ہے اور انہوں نے بڑے انکشافات کی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ایڈ ڈی اینڈ بات کرتے ہیں افتحار احمد نے جو آؤٹسینڈنگ ہی نہیں کھیلیا ان کا کیا کہنا تھا میچ کے بعد جب وہ آئے تو وہ کیا سینہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگر آئے میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلے دفعے ہیں تو جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکیوں کو زود بھائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے تو بات کرتے ہیں پہلی خبر پر مکھی آرثر صاحب پاکستان پہنچ چکے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے کنسلٹنٹ ڈریکٹر ہیں اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہ اس طرح لگاتار جھوڑے ہوئے نہیں رہا سکتے کیونکہ ان کو جو معاہدہ ہے ان کا دربی شائر کے ساتھ انگلیش کی کاؤنٹی شیپ کے جو ٹیم ہے دربی شائر کے ساتھ ان کا معاہدہ دوزار پچیس تک ہے اور وہاں پہ ان کی جو شمولیت ہے وہ انہوں نے دوزار سوری دوزار پچیس تک انہوں نے اپنی شمولیت وہاں پہ ظاہر کروانی ہے لیکن ایڈ دی اینڈ ان کو جب یہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ میچز جو ہو رہے ہیں جمعہ رات جمعہ ہفتہ توار یہ چار دن کا فور ڈے میچ چلتا ہے ابھی جو ان کا میچ وہاں پہ ختم ہوا تھا پاکستان کا سفر کیا پاکستان پہنچ چکے آدھ صبح ہی اسلامباد پہنچے ہیں حالانکہ پہلے بھی خبریں جو نکل کے سامنے آ رہے تھیں کہ وہ پہنچنے والے ہیں لاہور میں ہی پہنچیں گے پاکستان ٹیم کو جوائن کریں گے لیکن ابھی تک وہ نہیں پہنچے تھے لیکن ابھی جو تازہ خبر نکل کے سامنے رہی کہ آدھ صبح ہی وہ اسلامباد ائرپورٹ میں نظر آئے ہیں اور وہاں پہ جو ان کی ویجوز نظر آئے ہیں نہیں پہنچے وہ صرف دو دن کے لیے پہنچے ہیں اور دو دن میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اپنا ٹائم سپینٹ کریں گے کیونکہ پاکستان کا میچ بھی بیس طریق ہو ہے پاکستان ٹیم بھی ٹرائول کرنے جا رہی ہے اور آلموسٹ پہنچ بھی چکی ہے اسلامباد اس کے بعد پاکستان نے پنڈی میں اپنے دو ٹیسٹ سوری دو ٹیسٹ کہہ رہا ہوں دو ٹی ٹونٹی میچز اور دو اوڈینز میچز پاکستان نے کھیل لے ہیں نیوزلینڈ کے خلاف پنڈی کرکٹ سریڈیم میں اور وہاں کی فینس کو بھی اب محسوس کروانے ٹیم پہنچ چکی ہے اسلامباد اس کے علاوہ جو بڑی خبر نکل کے سامنے آرے گے مکی آردہ صاحب نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا اور وہاں پہ کرکٹ بارڈ کے افیشلز جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ ان کے میٹنگ ہوگی معاملہ تیپ آئے جائیں گے اور وہ ٹیم کو جو بھی سٹریٹیجی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور ٹیم کو اپنے بارے میں سب کچھ یعنی کہ جو بھی ٹیم کے معاملات ہیں اور جو انہوں نے خامیاں دیکھی ہیں پہلے تین ٹی ٹونٹی میچز میں وہ ساری بات کریں گے اور باقی جو بات کر کے ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بیس طریق کو اپنے انگلینڈ کے لیے دوبارہ دوانا ہو جائیں گے وہاں پہ جا کے اپنی ٹیم کو دوبارہ جوائن کر لیں گے تو یہ ان کا سفر ہے جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں جو پرمننٹ کوچ ہے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں اور پاکستان کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن آپ نے بریڈ مین وہ پہلے بھی کام کر جو گیا آپ نے ان کو واپس لے کے آئے پھر اس کے بعد آپ لے کے آئے پیوٹی کو جو صرف ایک انٹرنیشنل میچ کھیلے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ لے کے آئے ہیں مکی آرثر صاحب کو تو وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ آئیں گے صرف دو دن کے لیے آئیں گے پھر چلے آئیں گے تو یہ سمجھ سے باہر ہے ہماری مینجمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہے اس لیے وہ شاید اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ ہمارے جو اسٹرم سیاسی علاہت ہیں وہ بھی بڑے اسٹرم کشیدہ ہیں اور جو مینجمنٹ ہے ان کو پتا ہے کہ ہم پتا نہیں کتنی دیر کی مہمان ہے ہم کام کرتے رہیں گے نہیں کرتے رہیں گے جس کے بیعے سے آپ کی ٹیم کے جو سارے معاملات ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں اور سارے آپ کو پتا ہے کہ جس برزے کا دل کر رہا ہے اٹھا کے لگائی جا رہے ہیں اور آپ کو کافی در پہلے سے میں نے بتا دیا کہ پاکستان ٹیم کا کوئی حال نہیں رہنا کیونکہ آپ کو جو مینجمنٹ بھائی ہے اس کے پاس کوئی پلانز نہیں ہے کوئی ایک دم سے ان کو لہا کے بٹھا دیا گیا ہے ان کے پاس کوئی پلانز نہیں ہے آپ کو پتا ہے میکی اورتو صاحب اب وہ آن لائن کوچنگ کریں گے ٹیم کے ساتھ ویسے ہی جب میچ ختم ہوا کرے گا اندر جائیں گے تو مپیوٹر آن کریں گے وہاں پہ آن لائن ان کو فورم بتائیں گے آپ نے میچ میں یہ گلدیاں کی ہے یہ اچھائی کی ہے تو یعنی کہ وہ اس طرح آن لائن ان کو بتائیں گے اس کے علاوہ وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کریں گے آپ کے پاس تین ابھی پاکستان کو آگے تھوڑا سا ریسٹ ہے پھر پاکستان کے دو ٹیسٹ میچز ہیں سری لنکا کے ساتھ پھر اس کے بعد پاکستان کے تین صرف اوڈیز میچز ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی میچز نہیں ہیں تب تک آپ ان کو دیکھیں تو یہ کاؤنٹی شپ میں بیزی رہیں گے میکی اورتر صاحب اس کے بعد جو آپ کے پاس ایشیا کا پانہ ہے اس کے لیے بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ میکی اورتر صاحب ٹیم کے ساتھ اویلیبل ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے بتایا ورلڈ کا پورا پاکستان کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ جا کے کوچنگ کروں گا اور ان کے ساتھ جا کے ٹریول کروں گا تو ابھی جو ویجوز آ رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں آ رہے میری نظر میں تو اچھے نہیں آ رہے اگر آپ کو لگ رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی مارے کرکٹ فینز کیا چاہتے ہیں اور ہماری منیجمنٹ کیا چاہتی ہے ابھی مجھے جو لگ رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ ساتھ سب سے بڑا بلنڈر یہ کیے گا انگلینڈ سے نے لیول تھری کیا اور اتنے اچھے اچھے کوچز جو یعنی کہ کورسز کر کے آئے ہیں انگلینڈ سے آپ نے ان کو نہیں لگایا آپ نے پھر وہ ہی اودر سے گھو آ پھر آ گئے پھر وہ ہی کوچز لے گیا ہیں جو کہ آپ کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے تو سمجھ سے باہر ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی شاہد بھائی پہ بھی شاہد بھائی نے کل جو ٹویٹ کیا ہے اور میچ کے بعد جب چلے افتخار ہے میں جب آئے میچ کے بعد انہوں نے معافی منگی ہے اپنے پوری قوم سے اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ میچ نہیں جتو آ سکا اور میچ میں جتوانا چاہ رہا تھا لیکن میں فینش نہیں کر پایا پھر اس کے بعد آؤٹ ہو گیا فہیم اشرب بھی کوشش کرتا ہوئے آؤٹ ہو گئے لیکن ہم نے جو کھیل پیش کیا وہ آؤٹ سینڈنگ ہے اور بلکل واقعی آپ نے جو میچ کا کال پانسہ پلٹا ایک دم سے وہ آؤٹ سینڈنگ ہے اور ہمیں پتا چل گیا کہ پاکستان افتخار احمد ہیں اور ان کی شمولیہ ٹی ٹونڈیز میں بنتی ہے اور اوڈی ایز میں بنتی ہے کہ وہ میڈل آرڈر میں آکے اچھی ہٹنگ کر کے ہمیں میچے جتوانا بھی دے سکتے ہیں لیکن کل وہ ان کا ڈے نہیں تھا جس طرح وہ میچ کھیلے ہیں جس طرح انہوں نے سٹھ ہرمڈ آئے ہیں چوبیس بولوں پہ تو وہ ایک ریکارڈ بریکنگ ان کی اننگ ہے اور ان کو کافی دیر تک یہ ایننگ یاد بھی رہ گی اور جس طرح انہوں نے میچ جتوانے کوشش کی ہے اور فہیم اشرب نے ان کا ساتھ دیا ہے تو دونوں پاکستان کے لیے ہیرو ہیں اور کل کے میچ کے خاص طور پر ہیرو ہیں جنہوں نے اتنی آؤٹسائنڈنگ پرفارمنس ہی ہے پاکستان کے لیے تو میں یہاں بیٹھ کے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں کل کے لیے میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں انلکی رہا ہوں کہ میں کل جا کے میچ سٹیڈیم میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ طبیعت تھوڑی اپسیڈ تھی اگر میں کل گیا ہوتا تو میں اپنے سامنے افتخار صاحب کے چھکے دیکھتا اور اس طرح کی ایننگ دیکھتا فہیم اشرب کی لیکن ایسا میچ جو پسا ہوا ہے آخری بول تک میچ کیا تو وہ میں دیکھنے سے کاسر ہوں ان کی حق میں یہ شاہد بھائی نکل کے سامنے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ یو آر نوٹ چاچا انہوں نے بڑا بیان دیا کہ بھائی آپ چاچے نہیں ہیں آپ نے جو ایننگ کھیلی ہے وہ آؤٹ سینڈنگ ہے اور جس طرح آپ نے کھیلا آپ بوم بوم کے حق دار ہیں اور جس طرح آپ نے ایننگ کھیلی ہے آپ نے میچ جتوانے پوری کوشی کی لیکن ایٹ دی اینڈ ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا محنت آپ نے بہت اچھی کیا اس کے بعد انہوں نے نیوزلینڈ ٹیم کو یہاں پہ آنے پہ مبارک بات پیش کی ہے اور خوش آمدید کا تو ایک اچھا گیسچر نکلا شاہد بھائی کی طرف سے دوسرے طرف بات کرتے ہیں عمر اکمل صاحب نے کل انٹرویو دیا چینل کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑے انکشافات کی ہیں کہ میرے پاس بڑے راز ہیں اگر میں بول دوں کیونکہ ان کا جو سکینڈل آیا ہوا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ کنفرم نہیں ہوا تھا اور بڑے پلیئرز نے اٹھ کے میرے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی اگر میں ان کو نوٹیسز بجوا ہوں تو بڑے ان کے دل دکھیں گے اور بڑی باتیں کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کوئی کام نہیں کرنا چاہتا لیکن انہوں نے بڑی ایسی باتیں کی تھی جو مجھے بہت ہرڈ فیل ہوا تھا تو انہوں نے بڑا بیان دیا اور کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو پاکستان ٹیم کے لئے کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیگز جو مجھے باہر سے آفرز ہو رہتی بگ بیش کا خاص طور پر نام لیا کہ میں نے بگ بیش کو چھوڑا ہے صرف پاکستان کرکڑ کے لئے اور دومیسٹک کرکڑ کے لئے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میں دومیسٹک کھیلا تھا اور مجھے وہاں سے آفر ہوئی لیکن میں نے وہاں سے معایدہ اپنا قتم کر کے میں نے ان کو ریجیکٹ کر کے میں نے کہا میں نے اپنی دومیسٹک کھیلی اور ٹیم میں کم بیک کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا پتا نہیں کیا ایشیوز ہیں میرے ساتھ اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے میں ٹیم سے باہر ہوں اور واقعی ہمیں بھی نہیں پتا وہ کس وجہ سے باہر ہاں انہوں کو دیکھ لیا ابھی پی ایس ایل میں انہوں نے لاسٹ میں انہوں کو جب یہ میچز ملے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ میچز میں آکے جو آخر یوور میں ہٹنگ کر کے دکھائی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے طرف سے واؤٹ سرننگ تھی لیکن اب انہوں نے بتایا کہ میری ایبریج بھی سب سے زیادہ اچھی ہے میڈل آرڈر بیٹسمن کے طور پر تو یعنی یہ ان کا کہنا یہی تھا شورٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا کہنا دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میری طرف دیکھا جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ابھی جتنی میرے اندر کوئی ہے کرکٹ باقی ہے میں پاکستان کی طرح سے کھیل ہوں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کروں اور سب سے زیادہ ان کے دل میں جو خواہش ہو جاتے ہیں میں پاکستان کی طرف سے کھیل ہوں ان کو کوئی لیگ نہیں چاہیے کوئی ان کو ورلڈ میں کوچھ نہیں چاہیے انہوں نے پیسوں کو پریورٹی دینا بند کر دی ہے انہوں نے کہا ہے مجھے صرف پاکستان کرکٹ چاہیے اور ہر پلئر پاکستان کا چاہتا بھی ہے جو پاکستانی ہیں اور جو رہتے ہیں یہاں پہ جو کھیل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ان کو کرکٹ ملتی رہے یہ ان کا بیان نکل کے سامنے آیا تھا سوچا آپ تک بنچھا دیا جائے اور آپ کی کیا رہا ہے عمر اکمل کے بارے میں مجھے جو نظر آ رہے ہیں عمر اکمل کی کرکٹ اب بہت مشکل ہے کہ ان کو ملے گی کیونکہ عمر اکمل کا وہ جو ان کی اندر جو پہلے شروع میں ایٹیٹوڈ پرابلم تھا پھر اس کے بعد جو ان کی تھوڑی پرفارمسز ڈاؤن رہی ہیں جب دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے بعد جب ان کی پرفارمسز باہر رہی ہیں پھر اس کے بعد پانچ چھ سال سے انٹرنیشن کرکٹ میں کمبیک نہیں کر پائے تو ایک جو ساری جو سینیریو کریئٹ ہو گیا ہو گیا تھا وہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کے پاس میڈل اوڈر میں اتنے بیٹسپن اب نکلتے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ پرانے جو لڑکے ہیں ان کو آپ دوبارہ چانس نہیں دیسے لیکن وہ سارے چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ ٹائم ملے ہمیں دوبارہ میچز ملے ہم دوبارہ کھیلے لیکن وہ آپ سین نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کے پاس اب وہ ونڈو باقی نہیں رہی آپ کے پاس اوپنر دیکھ لیں ایک سیٹ ہے ایم ویسز آ چاہتے ہیں میں آؤں ٹیم میں عمر اکمل چاہتے ہیں میں آؤں ٹیم میں پھر اس کے بعد جو باقی جو سینیریو ہے جو باقی جو سارے اور بھی بڑے پلیئرز ہیں میں نام لے کے یہاں پہ ان کو ظاہر نہیں کرنا تھا وہ بھی سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیم میں واپس آئیں لیکن جو نئے پلیئرز آ گیا اب ان کی جگہ ہے اب ینگ سٹرز آ گئے ہیں وہ اپنی جگہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو ایک سارا سینیریو بن گیا ہوئے آپ پرانے چلے ہوئے لڑکوں کو اب دوبارہ نہیں چانس بن سکتا یہ ہمیں بھی نظر آتا لیکن گیٹ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوئے سیلیکشن کمیٹی کے جو چیرمن ہے حرون رشید صاحب انہوں نے بھی کہا کہ کسی کے لیے یہ گیٹس بند نہیں ہوئے جو اچھا پرفارم کرے گا ہم ان کو کبھی بھی کنسیڈر کریں گے تو ہوفلی ان کے بھی آگے چانس بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جو میڈر اوڈر اوڈیس میں بھی خاص طور پر آپ کا ایشو رہتا ہے آپ کے پاس ٹی ٹونٹیز میں بھی ایشو رہتا ہے تو آپ کے کبھی بھی چانس بن سکتا ہے عمر اکمل صاحب کا بھی تو ہوفلی اللہ تعالی بروسہ رکے بیٹھے ہوئے جب ان کا چانس بنے گا تو اچھا اگر ان کو کم بیک کا ملے تو وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے اس کے علاوہ جو افتخار احمد انہوں دوزار تیس میں چھا اکتالیس چھکے مار دی ہیں سب سے زیادہ پاکستان کی طرف سے اور جو باقی پوری دنیا کو ایران کر کے انہوں نے رکھا ہے پھر اس کے بعد دوزار بائی سے دے لے تو ان کے تقریبا چوبیس چھکے ہو گئے ہیں سب سے زیادہ تو یعنی کہ ایک اچھے ہیٹر کے طور پر نکل کے سامنے آ ایران افتی مانیاں بلکل بھی آپ جسے یہ نا سمجھے بلکل ہی آپ ان کو سوٹری نہ لیں وہ جس طرح کے پلیئر ہیں آپ کو ایران پتا لگ جے گا کہ یار وہ پلیئر ہے اور کل جو ان کی کلاس بیٹنگ دیکھی اور کلین ہیٹنگ دیکھی ہے میں نے وہ آؤٹسینڈنگ تھی تبیت خراب تھی لیٹا ہوئا تھا ایک سو ایک ایک سو دو بخار تھا میں اپنے میچ لگا کے بیٹھا ہوا تھا پھر اس کے بعد لائی بھی کی ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ تھوڑی سی اچھی بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے اور میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا لائیڈ کا بھی ایشو تھا تو اس کے بعد جب میں لائیو پہ بھی ہے تو بڑا اچھا رسپونس ملا مجھے لائیو پہ بھی پھر اس کے بعد جب میچ دیکھا تو میچ تو آؤٹسینڈنگ تھا جس کو ہم نے اینڈ پہ کورا اور مجبور ہوا میں بنانے پہ تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا جو ساری نظریں ہیں وہ ساری چوتھے ڈیڈ ونڈی پہ آگے ٹک گئی ہیں کیا پاکستان جیت کے وہ آگے سیریز برابر کرتا ہے سیریز جیتا ہے یا پھر نیوزی لینڈ وہ میچ جیت کے سیریز برابر کرتی ہے تو اب یہ جو چوتھا ڈیڈ ونڈی راول بینڈی میں یہ فیصلہ کون مور میں آگیا ہے یہ میچ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان یہاں پہ آکے اچھی پرفارمنس دیتا ہے یا پھر نیوزی لینڈ اس طرح کی اچھی پرفارمنس دیکھ کے اور اس طرح کے پاکستان کو یعنی کہ پریشر اپ کر کے میچ کو جیت کے اور سیریز کو ڈیسائیڈر پہ لیک جاتا ہے تو یہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی جو ٹیم میں ہے اب یہ دونوں پہنچ چکی ہیں اسلام بات تو اب وہاں سے ان ایکشن نظر آئیں گی اور یہاں پہ لہوریوں نے جو ان کا کام کیا اور کل بھی ہاؤس فول تھا پر سب بھی ہاؤس فول تھا اور جو میں نے لائیولی کور کیا ہاؤس فول تھا اور پاؤں رکھنے ہی جگہ نہیں تھی اندر اور جب باہر دیکھیں تو باہر بھی اتنی عوام گھڑی تھی اتنا کریزہ ہے ہماری کرکٹ کا یہاں پہ لوگوں میں تو سب سے مہین بات یہی ہے کہ اپنی کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگ باہر گھڑے ہیں کہ ہمارے ہمارے جو کرکٹ ہمیں ملنی چاہیے اور ہم ایشیا کب یہاں پہ جاتے ہیں ابھی جو خبریں ہیں وہ چلیں وہ ایسا سا نکل گیاتی رہیں گے تو اس کے اوپر اور بات کرتے رہیں گے باقی جو ہمارے فینز ہیں اور ہمارے دوست ہیں بھائیں ہیں ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہاں پاکستان کے لوگ ہیں وہ ساری یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کرکٹ ملے اور ہم یہاں پہ سٹیڈیو میں جا کے اس طرح خاص ہو پہ لہور ہی تو ہاؤسفل رکھتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ رالبینڈی والی اپنا حق ادا کریں سٹیڈیو میں جائیں وہاں پہ جا کے پاکستان کو سپورٹ کریں کرکٹ کو سپورٹ کریں ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ہاؤسفل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ایسا نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا انہوں نے کراچی نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا تو ہم چاہتے ہیں وہ بھی جائیں بھائی جا کے اچھے طریقے سے ٹیم کو سپورٹ کریں تو یہ سارا آج کی جو ابھی لیٹس خبریں تھی وہ آپ تک لے کے پہنچے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور جو مین خبریں اور نکل کے سامنے آرہے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آئیں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس بائنے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی تک میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگ کا خیار رکھی گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ